بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پیہو مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا سیاسی دھچکہ یوسف رضا گلانی کی جیت کی صورت میں تو سامنے آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ایک بہت بڑا اور اصولی فیصلہ ایک بہت اصولی فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کیا ہے اور اس فیصلے کا اعلان پوری کی پوری تقریباً وفاقی کا بھی نہ تقریباً سارے سینئر منسٹرز اور سارے سینئر سپوکس پرسن جو ہیں وہ پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں اکٹھے ہوئے میڈیا سینٹر میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور شاہ محمود قریشی نے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے ایک بہت بڑے فیصلے اور یقین مانے یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جا بھی سکتی ہے اور حکومت رہ بھی سکتی ہے یہ معاملہ اس وقت بڑا گمبیر ہو چکا ہے اس وقت عمران خان نے جو فیصلہ لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا تحریک عدم اعتماد آئے گئی وہ پھر سے اپنے لیے ایک ووٹ آف کانفیڈنس سیکھ کریں گے اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے اسلام آباد کی فضاؤں میں اس وقت کیا باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد کی فضاؤں میں اس وقت جو حلقے ہیں سیاسی حلقے وہ کیا کہہ رہے ہیں صحافتی حلقوں میں کیا چیمگویاں ہو رہی ہیں بڑی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ یہ میک اور بریک مومنٹ ہے عمران خان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی انسرٹینٹی عمران خان کے وزیراعظم بننے کی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے تھی اتنی ہی انسرٹینٹی اس وقت آ چکی ہے اور بڑا بولڈ موو ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کیونکہ اب عمران خان وزیراعظم رہتے ہیں یا نہیں رہتے اس کا پھر سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو میں اس کے متعلق بھی جو لیگل ایسپیکٹ سے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے بڑی ہی ڈیٹیل میں رکھی جائیں گی اور نظام لپیٹنے کی طرف بھی یہ پہلا قدم ہو سکتا ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں اور بے باق تجزیے میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں ناظرین اکرام اس وقت معاملہ جو ہے انتحاد جو ہے وہ اسلام آباد کی ایک نشست کو جی جائے کہنے کو صرف سینٹ کی ایک سیٹ ہے ایک سیٹ سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن لیکن یہ ایک اسے جو پی ڈیم کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے کیونکہ اس میں اسلام آباد کی سیٹ کے لیے قومی اسمبلی کے تمام ممبران نے ووٹ کرنا تھا اور قومی اسمبلی کے تمام ممبران کا عمران خان کے کہنے کے باوجود ووٹ نہ کرنا عفیس شیخ پر اسے پی ڈیم کہہ رہی ہے کہ یہ ریفرینڈم ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف اب عمران خان نے جو بڑا فیصلہ کیا کیونکہ آپ دیکھیں 181 181 سیٹیں ہیں حکمران اتحاد کی ووٹ کتنے پڑے عفیس شیخ کو 164 پیچھے کتنے بچ گئے 17 اب یہ جو 17 ہے جو ووٹ عمران خان کو پڑھنے تھے عفیس شیخ کو پڑھنے تھے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جو 17 ووٹ پڑھنے تھے ان میں سے ساتھ تو ضائع ہو گئے وہ ضائع بھی اون پرپلز ہوئے کیونکہ یوسف رضا گلانی کے سابزادے نے ووٹ خریداری کے وقت کہا تھا یا تو ہمیں ووٹ نہیں کرنا یا پھر آپ نے ووٹ ضائع کر دینا یعنی اگر آپ ووٹ ضائع بھی کرتے ہیں تو نقصان تو پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے اگر آپ کینڈیڈیٹ تو اسی پیچھے جیت جائے گا اب سترہ میں سے جو 17 جن کا ادھر ادھر ہوئے ان میں سے ساتھ تو ضائع ہوئے دس نے تو ووٹ کیا پھر گلانی صاحب کو تو اب یوسف رضا گلانی کو یہ چیرمن سینٹ بھی بنانا چاہ رہے آصف زرداری کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آصف زرداری نے ایک انٹرویو دیا ہے اور زرداری نوملی اس طرح انٹرویوز نہیں دیتے انہوں نے کھایا کہ یہ بڑی چھوٹی لیڈ ہے بیس سے اوپر کا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ کل سکینڈل یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کل سکینڈل نہ آتا تو بیس ووٹن کی لیڈ سے یوسف رضا گلانی جیتتے جو کہ ایک بہت بڑی بغاوت ہوتی ہے اب یہ بغاوت تو ہے لیکن یہ بغاوت حفیظ شیخ کے نام کی اوپر دیکھیں ریزرویشنز تھی عامر لیاقت نے کہا کہ حفیظ شیخ نے پارٹی جوائن نہیں کی وہ بتائیں کب انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں آئی ایم ایف کا ان کا کہ ایک اجنڈا تھا کہ انہیں آئی ایم ایف نے یہاں پر پلانٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر تو وہ چیزیں تھی اب یہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرنٹ چلوا رہی تھیں مریم نواز کا میڈیا سیل بھی اور تحریک انصاف کے خلاف پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم آپ کہہ لیں اوبرال کہ عمران خان کی گیم اوور عمران خان یہ ٹاپ ٹرنٹ چل رہا تھا عمران خان پہ مورل پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری تھی کہ عمران خان حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں مورل آثورٹی کھو بیٹھے ہیں اپنے آپ کو پرائم میریسٹر کہنے کی اس پوری صورتحال میں عمران خان جو کہ بڑے ہی کانفیڈنٹ ہیں آپ کو عمران خان کا ناظرین کرام ایک سین یاد ہوگا جب وہ کرکٹر تھے تو ایک بیٹسمن جو ہے وہ آؤٹ ہوا عمران خان نے اسے آؤٹ کیا امپائر نے آؤٹ دے دیا وہ مان نہیں رہا تھا عمران خان نے کہا تم کھیلو امپائر کے فیصلے کے باوجود کہا تم کھیلو اور اگلی گیم پر اسے آؤٹ کر کے کہا اب تو آؤٹ ہونا اب جاؤں چلتے منو تو وہی والا کام عمران خان نے تقریبا اب کیا ہے اسی کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان کے تمام تر وزیروں نے اکٹھے ہوکے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے کیوں اکٹھے تھے ساری سینئر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وفاقی کابینہ کی بھی اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے ساتھ ساتھ جو دیگر عمران خان کے سپوکس پرس سینئر سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ اکٹھے کیوں بیٹھے اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عمران خان کی قیادت کی اوپر اعتماد کا اعلان تھا اب عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ جب تک مجھے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا ایک مرتبہ پھر عمران خان کے لیے عمران خان کے وزیر اعظم رہنے کے لیے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اندر ووٹنگ ہوگی نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اندر ایک بل جائے گا اور اس سے پہلے کہ اپوزیشن یہ بل پاس کرواتی اور اپوزیشن یہ قرارداد پیش کرتی یہ قرارداد پرائی منسٹر پاکستان خود پیش کر رہے ہیں کہ آؤ میں پھر سے اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں اور اگر مجھے اعتماد نہیں کرتی میرے پر نیشنل اسمبلی اگر یہ جو سترہ لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے عمران خان کی قیادت کے بجائے ہم نے بلاول بھٹو اور مریم نواز کی قیادت میں پاکستان سے ترقی کرانی ہے تو عمران خان کے پاس حکومت کرنے کا بھی جواز نہیں رہتا انہوں نے خود ابھی یہ اعلان کر دیا تو this is a very big achievement یہ عمران خان نے moral authority کی ایک نئی مثال قائم کر دی ورنہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا چوریاں پروو ہونے پر بھی کوئی سیاست بان اس وقت ایسی ہمت نہیں کرتے تھے اخلاقیات تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر اخلاقیات اور moralities جو ہیں وہ صرف اور صرف کہنے کی حد تک ہیں باتوں کی حد تک ہیں implement اس نے کیا آج ساتھ یہ کہتے تھے میرے پر یہ ثابت ہو گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا یہ ہو گیا میں جی استیفہ دے دوں گا یہ ہو گیا میں پارلیمنٹ کی طرف مو ہی نہیں کروں گا انہوں نے آج تک کیا لیکن عمران خان نے at least یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا کہ خود سے اعلام کیا کہ میں vote of confidence لوں گا اب اسلام آباد کی فضاؤں میں جو باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر پارلیمنٹ کے تحلیل ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک اور چیز جس کے اوپر اب عوام بہت زیادہ پھٹ پڑی ہے عوام کو پتا لگ چکا ہے کہ آپ کے منتخب نمائندے میرے منتخب نمائندے ان سترہ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں آپ نے vote دے کے امینے بنایا ہوگا کچھ کو میں نے vote دے کے امینے بنایا ہوگا عام عوام کے vote کی طاقت کو آگے لے کر جانے والا بکاو مال جو ہے اس نے اپنے ضمیر کا نہیں آپ کے اور میرے دیئے منڈٹ کا سودا کی ہے اور اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ایک شخص اکیلہ اماندار کچھ نہیں کر سکتا یہ نظام کرپٹ ہے پی ٹی آئی کے اپنے امینے کرپٹ ہے یہ نظام جو ہے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ نظام لپیٹنے کی طرف پہلا قدم ہے اور یہ پوری قوم کو ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے کہ یہ دیکھ لو اس نظام سے اگر تم کچھ امید رکھتے ہو اس جمہوری یہ جو پاکستان میں نظام ہے اس سے آپ کو کوئی توقع ہے کہ یہ آپ کی اور میری اور عام آدمی کی تقدیر بدل دے گا اور یہ نظام عمران خان کو کچھ کرنے دے گا تو یہ آپ کی بھی خام خیالی ہوگی اور میری بھی خام خیالی ہوگی تو اب یہ باتیں پھر سے شروع ہو چکی ہیں کہ یہ ایک ٹریلر ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر معاملات جو ہیں وہ ایک ایتھارٹی والے صدارتی نظام جس طرح ترکی کا نظام آپ دیکھ لیں جس طرح چین کا نظام آپ دیکھ لیں جس طرح روس میں نظام ہے وہ بھی جمہوریت ہی ہے وہاں پر ووٹ دیا جاتا ہے ووٹ کی طاقت سے آتا ہے لیکن جو صدر ہے وہ ایتھارٹی ہوتا ہے جیسے امریکہ میں دیکھیں کہ ایک شخص جب صدر بنتا ہے تو اسے صدر منتخب کرنے والے جو الیکٹورل کالج ہے اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرسی کی کابینہ بناتا ہے جسے وہ کابینہ میں رکھنا چاہے اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو اس کے کام کو روک سکے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر سے سامنے آ رہی ہیں یو ایس اے کا سسٹم ایک بالکل مختلف سسٹم ہے اس میں بھی پریزیڈنٹ اس دی الٹیمیٹ ایتھارٹی چائنہ کو لے لے ترکی کو لے لیں ترکی نے کتنی ترقی کی تو اب پھر سے اسلامی صدارتی نظام کی باتیں جو ہیں وہ پھر سے گردش کر رہی ہیں اور اس پوری صورتحال کے اندر معاملہ جو ہے یہ بڑا بوری طرح ایکسپوز ہو گیا عمران خان نے یہ بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلے کی امپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امکانات کتنے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہ ملے یعنی پارلیمنٹ جو ہے عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرے اس کے کتنے امکانات ہیں اس کے زیرو پرسنٹ امکانات ہیں کیونکہ ایک تو یہ خفیہ بیلٹ سے ہوا مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کے کسی امینے کے اندر اتنی حمت ہے اتنی اخلاقی حمت ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر اور پاکستان عمران خان کو ووٹ نہ دے کیونکہ اگر وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا تو اسے عمران خان کے نام پر ووٹ دینے والی عوام جو ہے اس کا اعتصاب کرے گی یہ تو خفیہ بیلٹ تھا اس میں تو الیکشن کمیشن جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ الیکشن کمیشن بڑا بری طرح ایکسپوز ہو کے رہ گیا لیکن اس پوری صورتحال کے اندر اب معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبیر ہو چکا ہے اور پوری قوم کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ایسے چیزیں ٹھیک نہیں یہ وہی گلہ سڑا نظام ہے یہ وہی مافیاز ہیں یہ وہی چند لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو شکنجے میں لیا ہوا ہے جکڑا ہوا ہے اور اس ملک کی ترقی کو روک کر اپنی ترقی اور میں اس مہتا ہوں کہ سینٹ الیکشن کو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا نام کون بنے گا کروڑ پتی رکھ دے کہ کس کس ایم پی اے نے کروڑ پتی بننا ہے کیونکہ یہ انتخابات نہیں ہیں انتخابات کے نام پر ایک بدنما داغ جمہوریت کے کردار کے اوپر اور اس پوری صورتحال کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس امران خان کو مل جانا یہ میں آج بتا رہا ہوں آپ اس چیز کو سیو کر لیں لکھ لیں اور یہ میں لکھ کے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امران خان جو ہیں انہیں عدم اعتماد ہو جائے لیکن ان کی طرف سے یہ سارا موف کرنا اس وقت ملک جو ہے بلکل انسٹیبل سیچویشن میں آ چکا ہے کیونکہ پرائم منسٹر جب یہ اعلان کر دے تو پھر پرائم منسٹر بڑے فیصلے نہیں لیں گے اس وقت تک جب تک ان کے اوپر عدم اعتماد یا ان کے اوپر اعتماد کا بوٹ نہیں آتا بڑے فیصلے ان کے لینے کا جواز جو ہے وہ کھو دیا ہوا ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت انسٹیبل سیچویشن ہے لیکن انشاءاللہ یہ معاملات یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کے نشان کو بھی دبانا ہے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے بتائیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں مجھے بھی اور باقی لوگوں سے بھی ڈسکس کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں کہ حل کیا ہے کون سا نظام حل ہے اور پاکستان کی تقدیر کون سا نظام بدل سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اس ملک پاکستان کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بابد